حضرت آشیہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ قریش کو مخزومی عورت کی شان نے یعنی یہاں جو اشیو تھا اس کا شان یہ ہے یعنی اس کا جو معاملہ تھا اس نے غم میں ڈالا یا اس نے انہیں اہمیت کا احساس دلایا حشیہ پر غم والے معنی میں کیا ہے اس نے چوری کی تھی تو یہ اس کو بچانا چاہتے تھے فَقَالُوا مَنْ يُقَلِمُ فِيَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کون سفارش کرے گا تو کہا انہوں نے وَمَنْ يَجْتَارِهُ عَلَيْهِ إِلَّا عُسَامَةُ بَنُ زَيْد حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حِب بمانا محبوب ہے محبوب الرسول کہ اور کوئی نہیں اسامہ بن زید جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے ہیں وہ یہ کام کر سکتے فَقَلَّمَهُ عُسَامَةُو فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اَتَشْفَعُ فِي حَدٍ مِّنْ حُدُودِ اللَّهِ تو سفارش کی کئی قسمیں ہیں سفارش محمود بھی ہے مضموم بھی ہے سفارش کرنے پر عجر بھی ہے اس کا حکم بھی ہے لیکن یہاں یہ فرما کیا تم حدود اللہ میں ایک حد کو اٹھانے پر سفارش کر رہے ہو سُمَّا قَامَا فَخْتَتَبَا تو اس پر ہی سرکار اٹھے اور خطبہ ارشاد فرمایا کہ ایسا کیوں ہوا یعنی کیوں نرمی کے لیے جہاں حد لگتی ہے تو کیوں نرمی کے لیے سوچا گیا ہے فرمایا کہ جس چیز نے تم سے پہلوں کو ہلاک کیا وہ یہ تھی کہ جب ان میں کوئی شریف چوری کرتا تھا شریف کا مطلب یہ ہے کہ جو مالی طور پر سٹرانگ بندہ ہو اشراف میں سے ہو سردار ہو نواب ہو تاراک ہو ہو پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں وَإِذَا سَارَا كَفِهِ مُدَّعِفُ ہو جب کوئی کمزور بندہ چوری کرے تو اس پہ حد لگا دیتے تھے تو یہاں پر ہے کہ جو بندہ کمزور حیثیت والا ہے یعنی ضعیف اگرچہ وہ ویسے جسمانی طور پر ہٹا کٹا ہو لیکن کسی نادار خاندان کا ہو تو وہ ضعیف سے یہاں مراد ہے سمجھائیے الیسائن کہ ضروری نہیں کہ وہ مریل ہی ہو کمزور ہی ہو بلکہ یہ ہے کہ وہ کھاتے پیتے گرانے کا نہ ہو وہ مراد ہے یہاں پر اکامو علی الحد وَأَيْمُ اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم سَرَقَت لَقَطَاتُ يَدَهَا تو یہاں ایک چیز سب اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ جب بھی اس حدیث کو بیان کریں آخر میں جو ہے لفظ یہاں ترجمے میں تقریر میں کبھی بھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نہ لیں یہاں آکے یہ کہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی ذات کا حوالہ دیتے ہوئے بھی کہا کہ اگر بطور فرض وہ ایسا کرتیں تو پھر بھی حد جاری ہوتی اس پر امام شافی رحمت اللہ علیہ نے اور کئی آئیمہ نے یہ وضاحت کی کہ یہ بھی آدابِ اہلِ بیعت میں سے ہے کہ نہ انہوں نے کرنا تھا نہ ایسا ہوا تو پھر ان کا تذکرہ امت جب کرے اس حدیث کے ترجمے اور تشریح میں تو پھر سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نہ لے اور کہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی ہستی کا ذکر کیا یعنی کنایتن تذکرہ ہو کہ اگر وہ بھی ایسا کرتی تو بطور فرض پھر یہ حد جو ہے وہ جاری ہوتی کہ نام نہ ذکر کیا جائے لفظ چوری کے ساتھ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس پر بھی ہم نے کئی حوالے لگائے ہوئے ہیں آئیں مکہ